نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی انڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عربین کمار سنگھ حاصل مزدور دیوز کے اثر پر بیگو سرائے میں بھی نگر نگم کے پارسدوں کے دورہ دلید بستی میں جا کر مزدوروں کا سمبان کیا گیا اس موقع پر پورو میر سنجے سنگھنی سیوانی ورتیوم اور تمان میں کاریت مزدوروں کو چادر پردان کر ایک مالہ پینا کر سمبان کیا اس موقع پر پورو میر نے کہا کہ مزدوروں کی بدولت ہی سہر کی صفحہی سمبان ہو پاتی ہے ساتھی ساتھ بھارت نے کرسی پردان دیش ہے بھارت کے ویکانس میں کسانوں و مزدوروں کا اہم یکدان رہتا ہے مزدوروں کی بدولت ہی دیش کا ویکانس سمبان ہے اس کارکرم میں درجنوں پارسدوں نے بھاگ لیا ساتھی سنکلپ لی کہ مزدوروں کی اتھان کے لیے ہمیشہ نگم پارسد آگے رہے گا ساتھی ان کے سمستیاں کو نگم بورڈ میں بھی رکھا جائے گا جس کی ان کی نیونتر مزدوروں کی بڑھتری کو جلد سے جلد پوری کیا ہے اور ان کے بال بچے بھی سکچت ہو اور راشتر سیوہ میں کندھی سے کندھیں ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کو اور پریدت ہو ایک مائی مزدور دیباس ہے افسر پر ہمارے ماننیا پورو میر آدرنیا سنجا بابو اور ان کے ساتھ آدرنیا رامساگر چودری جی وارسنگیا ساتھ کے ماننیا پارسد باس کے ماننیا پارسد پوٹر آدرنیا سیام بھئیہ آدرنیا آنند کمار سینہ جی وارسنگیا ایگاریک ماننیا پارسد ان کے سگے سام ساتھی سبھی ایک مائی کے اپلکش پر مزدوروں کو سمانید کرنے کا یہاں کام کیے ہیں اس مزدور کے سرینی میں کافی بجورگ لوگ ہیں کچھ سیوانبیرت ہیں کچھ کارجات ہیں کچھ ڈیلی بیجر کا سینیئر بیچ کے لوگ ہیں جو انہوں نے ایسا اپنا ایچھا بیکٹ کیا ہے اس کے لئے میں بہت بہت سبکمنا بیکٹ کرتا ہوں ایسے سوچ رکھنے والے ہمارے ابھی بابک کو مزدور دیوست ہے اور مزدور دیوست کے افسر پر ہم تمام ماننیا پارسد اپنے جو ہمارے نگر نگم کے کرمی ہیں جو بجورگ ہیں جو سیوانبیرت ہو چکے ہیں اور کچھ کام بھی کر رہے ہیں تو ان کو میں نے آج سمانت کرنے کا فیصلہ لیا ہمارا دیش جو ہے سو ایک کرسی پردھان دیش ہے کسان اور مزدور مل کر ہی آج تک اور دیش کو آگے جے لے جانے کے لئے انہوں نے اپنا کارج کیا ہے اور آج بھی سہر کو بہتر ساب سترہ رکھنے کے لئے انہ کی ہی اہم بھومی کا ہے اور انہی کے کیے ہوئے کام پر ہم لوگ اپنا سری لیتے ہیں ہم لوگ اپنا سترہ رکھنے کے لئے